کتاب سے ایک روایت پڑھنے لگاؤں مصر کا رہنے والا اکشیہ تاجر تھا ہر سال اپنے گھر میں امام حسین کے دس دن مجلس کرواتا تھا ایک سال ایسا آیا کتابیں کہتی ہیں کہ اتنا مکروز ہو گیا اتنا مکروز ہو گیا گھر کے برطن بھی بگ گئے چاند محرم کا تلو ہو گیا پیرامشا جی چھت پہ گیا محرم کے چاند کو دیکھا میرے صاحب چاند کو دیکھا تھا کاش میری زندگی میں تلو نہ ہوتا ہر سال تو تلو ہوتا میرے گھر میں حسین کے نوہے پڑھے جاتے ہیں تو بھی تلو ہو گیا اور میرے گھر میں انتظام بھی کوئی نہیں رحمت بڑی صاحب یہ چاند سے شکوا کر رہا تھا یہ کاندھے پہ زوجہ کہا تھا اس نے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے زوجہ کھڑی تھی دیکھا تھی چاند سے شکوا نہ کر مشکل وقت آئے تو قیمتی چیزیں بیچ دیتے ہیں اس کے ذہن میں فوراں آیا عورتوں کو زیور پیارے ہوتے ہیں اس نے کوئی زیور چھپا کے رکھا ہے پلٹ کے دیکھے کاندھ سب گئنے لگا تیرے پاس کوئی زیور ہے اگر زیور تھا تو تُو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا وہ دیکھتی ہاں میرے پاس بڑا ہی قیمتی زیور ہے اسے کہا جلدی دے میں بزار میں جا کے بیچوں کتاب کہتی آگے آگے بیوی چلی پیچھے پیچھے شوہر چلا اس کمرے میں آگے جہاں دو بیٹے سو رہے تھے دونوں بیٹوں کے سرحانے آنکھیں کھڑی ہوئی شوہر نے زوجہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں دیکھے گا مجھے تیرے ارادے کا پتہ نہیں چلا روکے گا میرے گھر میں ان سے کیمتی کچھ نہیں ہے میرے گھر میں سب سے کیمتی یہ ہیں اتنا کہنا تھا شوہر دیکھتا کیا کہنا چاہتی ہے کیا کرو ان کا ہاتھ باندھے روکے دی ماں تو میں ہوں نا میں منت کرتی ہوں بردہ فروشوں کے بزار چلا جا جہاں غلام بکھتے ہیں انہیں بیچ دے جو قیمت ملے اس سے کروائیں گے ہم حسین کی مجلس اتنا جملہ کہنا تھا شوہر سر سے لے کے پاؤں تک کام پا روکے کہنا کہا کبھی کسی نے اولاد بھی بیچی ہے قدموں پہ ہاتھ را کے قدی سچ بتا تو انہیں مانگی کس سے تھی تڑپ کے کہنے لگا مدینے والے حسین سے قدی جلدی جا بزار میں جا کے بیچ دے کیسی ماں تھی انوارالغمہ میں لکھا ماں نے بچوں کو اٹھایا غلاموں والے لباس پہنائے لباس پہنا کے باپ لے آیا غلاموں کے بزار میں صبح سے لے کے شام تک آوازے دیتا رہا غلام لے لو غلام لے لو غلام لے لو قیمت تھوڑی دے دینا محنت زیادہ کروا لینا شام تک کوئی گاہک نہ آیا ٹھکا ہوا باپ زمین میں بیٹھا بیٹوں کے سر سینے سے لگائے مو بکیہ کی طرف کر کے کہتا رسول کی بیٹی میرا مقدر بی بی میں تو گھر سے بچے بھی لے آیا تھا شہزادی تجھے میری عدداری منظور نہیں ہے ابھی یہ شکوہ کر رہا تھا غلام زباب کے لیے جملہ پڑھو یا بزار میں کسی گھوڑے کے چلنے کی آواز آئی جو ہی گھوڑے کی آواز آئی ہے اس نے یوں پلٹ کے دیکھا سر پہ گھوڑا سوار چہرے پہ نکاب آواز دیکھے کہنا گا غلام بیچے گا بیچوں گا کیا قیمت لے گا قیمت کا نام آنا در جسم کے رونگ دکھڑے ہو گا تڑپ کے کہتا کوئی کائنات بھی دیتا میں بال بھی توڑ کے نہ دیتا میں نے منتوں سے مانگے بس اتنی قیمت دے دے دس دن میرے گھر میں حسین کی مجیلے سوچے کہ ہم مجھے نہیں پتا یہاں کون بندہ ماتن کرنے کے لیے یہ اتنا جملہ کہنا تھا گھوڑا سوار کی آواز ہی وہ میرے گھوڑے کے سامنے دیناروں کی تھیلی ہے یہ اٹھا اور اپنے بچے میرے گھوڑے پہ بٹھا دے اتنا کہنا تھا تڑپا تڑپ کے اٹھ کے گا لگا میں کوئی کرزہ تو نہیں مانگ رہا بیٹے بیچ رہا ہوں اتنی بھی امیری کیا تو مجھے دینار بھی اٹھا کے نہیں دے سکتا گھوڑے سوار کی آواز ہی میری مجبوری ہے میرے ہاتھ ہوتے میں تیرے بیٹے ہاتھوں سے اٹھاتا میرے بازو ہوتے میں تیرے لال سینے سے ایک یا ڈیڑھ منٹ اور میرے بیٹے ہوتے میں یوں سینے سے لگا تھا میرے بازو نہیں ہے پیر سادی شاہدی لفظ سننا تھا تڑپا دینار اٹھائے ہاں تو میں دینار کی بچ دوئی سا چلا دروازے پہ ماں بیٹھی تھی خالی آتا ہوا باپ دیکھا آنکھ میں آنسو آئے بک گئے بک گئے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے پھر میں ماں ہوں نا میں واسطہ دیتی ہوں تجھے حسین کا بچوں کو نہ رونا اب ہم نے رسول کے بچوں کو رونا ہے ہم نے بطول کے بیٹوں کو رونا ہے جا مصر کی جامعہ مسجد میں جا کے اعلان کروا میرے گھر میں ہے غریب کی مجلس مومنین آگئے مجلس ہوئی لوگ گھروں کو چلے گئے آخری آدھا منٹ رات کا وقت ماں بھی چھت کو دیکھ رہی باپ بھی چھت کو دیکھ رہا نہ ماں کی زبان پہ شکوا نہ باپ کے چہرے پہ ندامت آدھی رات کو ماں اٹھی شوہر کے قدموں میں بیٹھی رو کے کہتی صرف پوچھ نہیں یہ آئی ہوں کس کے ہاتھ بیج کی آیا ہے تڑپ کے کہنے گا کوئی چہرے سے شریف لگ رہا تھا بعضوں اس کے تھے کوئی نہیں پھیل سا جاتی آخری جملہ پڑھنے لگا ہو ابھی ماں کی ہائے نکلی تھی یا دروازے پہ دستک ہو گئی معاملہ تڑپ کے دروازے پہ گئی اس نے دروازہ کھولا ایک کالے برکے والی بی بی دونوں بچوں کو گود میں اٹھا کے گھڑی تھی یہ دیکھے قدموں میں گئی دی بی بی ان سے کوئی غلطی ہو گئی میں ماں بھی مانگتی ہوں انہیں نوکری کا طریقہ نہیں آتا یا پہلی بار کسی کے گھر غلام بن کے گئے تھے اس بی بی کی آواز آئی ہم بیٹے دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں رو گدی تُو جو گلیوں میں بیٹے دے رہی ہے تُو کوئی حسین کی ماں ہے رو گدی تُو ساری رات میرے بیٹے کا ماتم کرتی رہی میں ساری رات تیرے بچے گود میں اٹھا کے کبھی کنبلہ کبھی شاہ رو رو کے کہتی رہی اوٹ حسین تیرہ ساتھ کالے کے